شہدہ مورٹر ٹاؤن جو اس ملک میں عظیم انقلاب کے شہید ہیں جو اس ملک میں آئین اور قانون امبرانی کے شہید ہیں جو اس ملک میں قانون اور عذر اور انصاف کے شہید ہیں جو اس ملک میں غریبوں کمزوروں اور معلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے شہید ہیں جو اس ملک میں انصاف کے شہید ہیں جس ملک کو حقیقی جمہوریت فرہم کرنے کی جنگ کے شہید ہیں ان سب جرائم کے سزا کے طور پر جنگ کے خون سے ہوئی تھی نہیں یہ ان کے جرم تھے ان کے جرم یہ تھے کہ اس ملک میں وہ آئین کی عمرانی مانتے تھے اس ملک میں نظام کی اسراء مانتے تھے اس ملک میں انتخابات کے نظام کی بہتری مانتے تھے اس ملک میں غریب اور کمزور کے لیے طاقت مانتے تھے اس ملک میں متاج اور محروم کی عزت مانتے تھے اس ملک کے اداروں کو طاقتور توانا کرنا مانتے تھے اس ملک میں غریب کی آواز تھے یہ ان کے جرم تھے جس کے نتیجے میں سترہ جون کو انہیں شہید کیا گئے اور سو افراد کے خون سے مزید ہونی تھی نہیں گئے موجودہ حکمران یہ تمام باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں ان پر میں اس تقریب میں آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اس ان کی عظیم قربانیوں کی عظمت کے اعتراف میں اور ہمارے جذبات کے ساتھ شریک ہونے میں تشریف لائے ہیں میں محترم کائرہ صاحب کو محترم وٹو صاحب کا محترم میاں محمود رشید صاحب کا اجاز چودری صاحب کا محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کا اور دیگر تمام قائدین اور زعبہ مفکرین اور ڈاکٹر بریگیلیر فاروق حمید صاحب سمیت تمام معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اس عظیم تقریب میں شریک ہوئے ہیں اس ملک میں ہر روز لوگوں کی جانے لی جاتی ہیں خون پہتے ہیں چونکہ انصاف فرام کرنے والے ادارے اتنے بے حیثیت کمزور اور بے وقار ہو چکے کہ کسی شخص کو غلطی سے بھی یہ امید نہیں ہوتی کہ یہاں سے انصاف ملے گا اس کے والدین دیت کے نام پر روز اپنے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بیچ دیں ان کی لاش بیجتے دیت کے نام پر پیسے لے کر ایک طرف ہو جاتے وہ بے وفا نہیں ہوتے اپنی اولاد کے اپنے والدین کے یا اپنے اپنے خونی مشتداروں کے خون سے بے وفا اور ان سے غدار نہیں ہوتے مگر مایوسی نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مزید انصاف کے حصول میں لاکھوں کروڑوں روپے کہاں سے لگائیں گے اور دھمکیاں جو ملتی ہیں اور مزید جو شادتوں کے ڈر ہوتے ہیں گھروں کے لٹنے کے ڈر ہوتے ہیں بیٹیوں کی عزتیں لٹنے کے ڈر ہوتے ہیں چونکہ غنڈوں کی حکومت ہے بد معاشوں کی حکومت ہے بد کماشوں کی حکومت ہے دجال صفت کاتر صفت لوگوں کی حکومت ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے الٹی میٹلی دیت کا ایک مقدس نام ہے اس عنوان پر وہ خون بیچ دیتے ہیں ہر روز خون ڈکتے ہیں مگر پاکستان کی تاریخ کا شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہاں فیرون کی طاقت و سلطنت اور قارون کی دولت اور سروت مل کر بھی غریب شہیدوں کے خاندانوں کے کسی غریب فرد کا جوتا خرید لیں شہید تو عظیم تھے شہادت سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہے جو بات کائرہ صاحب نے کہی شہادتوں کی دونوں صورتیں دونوں حق ہیں تائید کرتا ہوں شہادت سے بڑھ کے کوئی رتبہ کیا ہوگا مگر عظیم تر ہیں ان کے وارثان ان کے والدین ان کے بیری بچے ان کی بیٹے بیٹیاں ان کی عیزہ طالب ان میں کوئی مالدار نہیں ہے یہ ادھر بھی بیٹے ہیں بچے ادھر بیٹے ہیں بیٹے باپ ادھر عورتیں بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں کوئی کارخانہ دار نہیں ہے کوئی مل اونر نہیں ہے کوئی تاجر نہیں ہے کوئی ملینئر تو گیا لاکھوں روپے کمانے والا بھی نہیں چند ہزاروں کی کمائی رکھنے والا بھی نہیں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کا گھر بھی نہیں ہے یہ محض غریب ایک طرف ان نامنہاد امیروں کی بے خیرت ہی دیکھیں ایک طرف ان خریبوں کی خیرت اور اس کی عظمت دیکھیں کہ کارون دولت کا خزانہ لے کے پھر رہا ہے فیرون اپنی سلطلت اور اس کے کالندوں کے ساتھ پھر رہا ہے مگر ایک خریب کی خیرت کو خرید نہیں چکا لانت ہے تمہاری دولت پہ ہے کارون وقت لانت ہے تمہاری طاقت و سرورت پہ ہے فیرون وقت تم میرے کارکنوں کے خریب میرے کارکنوں کے کسی ایک ضمیر کا سودا نہیں کر سکے تم نے سمجھا یہ ریمن ڈیویس ہوں گے ریمن ڈیویس ہوں گے اس نے کتاب لکھی ہے ریمن ڈیویس نے ابھی حالی میں کتاب لکھی ہے جس میں ریمن ڈیویس اپنی رہائی کی داستان سناتا ہے کس طرح اس کا ملک اس کی رہائی کے لیے کھڑا ہو گیا اور کس طرح یہ حکمران پاکستان کے دیت کے نام پہ اس کو آزاد کروا کے اور اپنی دھرتی کے مظلوموں کا خون گیچنے کے لیے بے غیرت ہو گئے اس نے ساری داستان اپنی کتاب میں لکھ دی یہ خون کرنے والے یہ خون خریدنے والے یہ سمجھتے ہیں ہر کسی کو خرید لیں گے ان کی پوری تاریخ کی پوچھتے تھے کنے منگدہ یہ لفظ بولتے تھے کنے منگدہ کی چاندہ ہے جو منگدہ دے دیو انہوں نے سمجھا کہ ساری دنیا کو پیسے سے خرید سکتے ہیں شریف برادران آپ کو پہلے بھی سو بار بتایا تھا ایک زمانے میں اب بھی بتاتا ہوں ساری دنیا کو خرید سکتے ہو مگر جنہیں اللہ نے ایمان کی خیرت دی ہے انہیں تمہارے سارے خزانے خرید نہیں سکتے ہیں امساہ آج نہیں کل سہی جزید اور اس کی نسلوں کا حساب بھی بہتر سال کے بعد ہوا تھا انیس سو ساٹھ ہجری میں ساٹھ ہجری میں خون بہا تھا حسین کا اور اہل بیعت ادھار کا اور ایک سو بتیس ہجری میں انتقام ہوا تھا پرواہ نہیں ہے مگر یاد رکھ لیں میں دنیا میں نہیں ہوں گا میری نسلیں بھی اس انصاف کی جنگ لڑتی رہے گی اور تم سے انصاف اور کساس لے کر رہے گی میری اس تحریف کا جو بچہ کسی وقت بھی ان ظالموں اور کاشلوں سے سمجھوتا کر گیا قبر میں بھی میری رون کو معاف نہیں کرے آپ کا خیال ہے ٹھیک ہے آپ نے پارلیمنٹ کو بے آواز کر دیا ہے آپ نے پولیس اپنی ذاتی نوکھر بنا لی ہے آپ نے ادارے خرید لی ہے نظام بحث کر دیا سب درست ہے مگر زمیر جن لوگوں کے زندہ ہوتے ہیں ان کو نہیں خریدتے یہ جو بات قائرہ صاحب نے کی میں اس سے بنیادی طور پر اتفاہ کرتا ہوں تائید کرتے ہوئے کچھ کلمات اضافتاں کہنا چاہتا ہوں اس پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی اپنی بنائی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بڑی بے عزتی ہے اتنی بات کی قائرہ صاحب نے اس کی تائید کرتا ہے اب ایک اور بات جو نہیں کی وہ اضافتاں کہتا ہوں اپنی بنائی جی آئی ٹی کے افسروں کے سامنے اپنا بیٹے بیٹیوں کا خاندان کا بار بار پیش ہونا بڑی بے عزتی ہے بڑی بے عزتی ہے مگر اضافہ یہ ہے بے عزتی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے ہاں کوئی عزت ہوتی ہے جن کے ہاں عزت ہوتی ہے یہ پورے پانامہ کے کیس میں ان کے خاندان میں کس کس فرد کے نام نہیں اچھا لے گئے اتنی تظلیل ہوئی ہے کہ غریب سے غریب کمزور سے کمزور آدمی بھی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے اپنی گھر کی خواتین کے ناموں کا اچھلنا وہ کہتا ہے لانت بے جوار شہر ہے کوئی گوارہ نہیں کرتا آپ نے کبھی ان کے چہرے پر بھی پریشانی دیکھی جن لوگوں نے بے عزتی بے غیرتی کو مشروب روحفظہ بنا لیا ہو روحفظہ کی طرح پیتے ہوں انہیں کوئی خیرت اور عزت اور بے عزتی سے غرض نہیں ہے اور ایک بات اضافتاً وہ میرا نکتہ نظر ہے باقی لیڈر صاحبان کا نہیں ان کا اپنی راہ ہے میرا نکتہ نظر یہ فکسٹ میچ ہے یہ سب فکسٹ میچ ہے اس پر میں کبھی ڈیبیٹ میں نہیں جاتا مگر اتنی بات کہتا ہوں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ بھی جو کہہ رہا ہوں اس سے مختلف نتیجہ نہیں آئے گا چانس ہی نہیں یہ فکسٹ میچ ہے یہ سارے سارا ایک نظام میں فکسٹ میچ ہے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کے خلاف کھلنے والی زبانوں کو بند کرنا ہے تاکہ کوئی تعمت نہ لگائے کوئی شور نہ مچائے جنہوں نے ساروں کو فریفر ان کو طہارت کا سرڈیفیکیٹ دینا ہے لہذا ہر ایک کو بلا بلا کے ریکارڈ مورے کر کے تاکہ جب ٹھپا لگے تو اس کے بعد کبھی بھی انٹرپرپشن کی کوئی بات نہیں کر سکے گا اور جب یہ فیصلہ آئے گا وہ اس وقت آئے گا جب انہوں نے الیکشن کمپین پہ جانا ہے اور یہ اگلی الیکشن کمپین کا ایجنڈا بن رہا ہے ان کا الیکشن کمپین کا مینی فیسٹو ہے یہ ان کے نعرے ہوں گے ٹھیک ہے اس وقت یہ نکتہ نظر تنہا پاکستان میں میرا رہ گیا ایک شخص ہوں باقی کوئی شخص اس وقت اس رائے میں میرا حمنواہ نہیں میں ان کے ساتھ عرضو میں حمنواہ ہوں خواہش میں حمنواہ ہوں اللہ کرے میری اسیسمنٹ سو فیصد غلط ہو جائے اور دعا یہ ہے کہ یہ لٹک جائیں اس پاناما کیس میں مگر پاناما کیس کے لتیجے میں مجھے اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ قوم دیکھے گی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حد تک ان اداروں کے پیچھے اعتماد میں نہ جائیں اور یہ احتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ جب فیصلہ آئے کسی کی زبان کھولنے کی جرتی نہ ہو کہ کل تک تو یہ کہتے رہے ہو ان پر اعتماد ہے ادارے یہ کر دیں گے ہم ساتھ کھڑے ہیں اب فیصلہ آ گیا ہے اب کیوں بولتے ہو اس انتہا تک نہ جائیں کل ہم بات ہی نہیں کر سکیں گے سو فیصد ہزار فیصد لاکھ فیصد کروڑ فیصد جو کہہ رہا ہوں یہی ہونا ہے اور اگر میری رائے کے خلاف حیصلہ آیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں شگرانے کے الٹا نفل پڑوں گا کہ میری تخمینہ اور میرا تجزیہ غلط ہوا ہے پہلی بار اپنی رائے کے غلط ہونے پر شگرانے کے نفل پڑوں گا اللہ چاہتا ہم سے پڑھ کر خوشی کس کو ہوگی ہم سے پڑھ کر کس کو ہوگی مگر اس ملک میں کوئی ادارہ میں کوئی پر بہت زور دے رہا ہوں کوئی ادارہ نہیں رہا سب چوکی داری ہو رہی ہے سب تابع داری ہے انہوں نے جنہوں نے آئین ختم کر دیا اس ملک میں جمہوریت ختم کر دی ہے تو ادارے کیا ایسیت رکھتے ہیں اداروں کی سینٹیٹی کانسٹیچوشن اور رول آف لاک کے ساتھ ہوتی ہے وہ نہیں رہا آپ خود دیکھئے اتنا بڑا ظلم ہوا یہ سوہ موٹو کیا ہے کس بلا کا نام ہے یہاں دئی بڑوں پر بھی سوہ موٹو ہوئے ہیں سوہ موٹو اتنا بڑا ظلم اور بربریت زبان تک نہیں کھولی کسی کی جسٹس باکر نشوی کمیشن کو پبلک کرنے کے لیے ہم گئے دو درخواستیں لے کر ہائی کورٹ گئے ایک پبلک کرو ایک الگ پیٹیشن کی کہ اسے ہمارے استغاثہ کا حصہ بناو ڈاکومنٹ بناو ایک ہماری پیٹیشن ہائی کورٹ میں گئی کہ اس کو اس کیس کا ڈاکومنٹ بناو حصہ بناو یہ ایویڈنس ہے مسترد ہو گئی اس پر ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں جب نصیب ہوگا تاریخ پڑے گی اور یہ کہ پبلک کرو اس کی تاریخ جس کا ذکر کیا نیا محمود رشید دیکھئی ہمیں ان سے کوئی توقع انصاف کی نہیں غلط فہمی میں نہیں ہے یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے یہ ہمارے ایمان کی آواز ہے ہم اپنے ایمان کی غیرت کی عدر اور انصاف کی قصاص کی شہیدوں کے ان کے خون کی وفاداری کی جنگ لڑ رہے ہیں انصاف ان اداروں سے ملتا ہے ملے نہیں ملتا تو خدا کی ذات اور اس کی عدالت سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہم اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے باری تعالیٰ ہم ان فیرونوں یزیدوں اور قانونوں سے لڑتے لڑتے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیتے لیتے جنگ لڑ کے آئے ہیں سرنڈر کر کے نہیں آئے اس غیرت کے ساتھ سڑے مجھے یہ بھی فتح ہوگی ہماری یہ بھی جیت ہوگی یہ بھی جیت ہوگی میں نے ایک روز ان سے کہا تھا ان کے لوگ آئے تھے ملنے بڑے خاص الخاص بہت خاص الخاص ان کے لوگ میں نے ان سے کہا تھا کہ ان کو جا کے اکٹھا کر دیں بائیوں کو میرا پیغام دے دیں کہ میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھار حج عمرہ بھی آپ کرتے ہی ہیں اور اسبے سابق جیسے مسلمان تھے کم سے کم مسلمانی کا انکار تو نہیں کیا کعبت اللہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عید پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں عرام کی چادریں باندھتے ہیں تو یہ اس چیز کی عرامت ہے کہ کم سے کم مسلمان ہونے کا انکار تو نہیں کیا نا آپ نے تو اگر جس رسول کے کلمہ گو ہونے پر آپ کائن ہیں اس رسول کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کو آپ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری کائنات بھی مجھے تباہ کر دینی پڑے تو یہ آسان ہے ایک بے گناہ شخص کے خون کے مقابلے ایک شخص کا خون زیادہ وزنی ہے ساری کائنات کو علی ملیت کر دینا اس سے ہلکا ہے اور آقا علیہ السلام نے کعبے کو خطاب کیا تھا ہے کعبہ تو بڑا عظیم ہے تیری عظمت میں کوئی شک نہیں مگر میری عظمت کے ایک بے گناہ کا خون اس کی عظمت تیری کعبے کی حرمت سے زیادہ اللہ کے ہاں آ رہی ہے میں نے کہا کس موس سے اس کعبے کا دواح کرتے ہوگی آپ کو شرم نہیں آتی کبھی نہیں سوچا کس موس سے قبر میں ایک دن آئے گا نا آپ قبر میں لیٹے گئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز روزہ ہائی زکاة کا حساب بعد میں ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب خون ناحت کا ہوگا عبادات کا حساب بعد میں ہوگا کیا جواب دوگے یہی سبب ہے جو ہمارے احباب قائدین کہہ رہے تھے نیند نہیں آتی ہوگی تو ہم انصاف کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کر سکتے میں بارے دگر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا ٹائم کیونکہ شورٹ ہے نماز مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے اور نقاب کشائی ہے میں آپ کا اور یہ جو ہمارے میڈیا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے مائندے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں شہداء کی خاندانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شہداء کی خاندانوں کی عظمت کو میں ہمیشہ سلام کرتا ہوں آپ نے میرا سر فخر سے بلند رکھا ہے آپ نے میرا سر جکنے نہیں دیا ایک سر جکنے نہیں دیا غریب ہو کر بھی آپ کے ضمیر کو کوئی بے خیرت خرید نہیں سکا آپ کی عزت خیرت جرت وہ میری طاقت ہے اگر کوئی ایک بک جاتا تو میں اس جرت کے ساتھ آج بات کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا اللہ آپ کو دنیا میں سلامت رکھے آخرت میں سلامت رکھے اور یہ کار کو نزیز اور جمشید دستی کی بات بھی انہوں نے کی اس کے ساتھ وہ صحیح ایک خریب آدمی ہے غریب گرانے سے کارکون ہے اس کو آپ اندر جیل میں رکھ کے اس کے اوپر جبر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں یہ ان کا وزیرہ ہے یعنی انہوں نے درندگی اور بربریت کی انتہا کر دیئے ہم ان کے اقدامات کی مزمت کرتے ہیں اور جمشید دستی پر ہونے والے مظالم کی مزمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمت اور جرہ سے کاملیں ہمت اور جرہ سے کاملیں ان کی بربریت ان کی تباہی اور ہلاکت اور ہمیشہ تخاتمے کا سبب بنے گی وقت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے مگر اس کی لاتھی بے آواز بھی ہے پابند وقت بھی نہیں ہے انشاءاللہ جب انصاف آئے گا ہر مظلوم کو عدل ملے گا انصاف ملے گا اور پاکستان میں وہ وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا جب رسی دراز جب ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے تاکہ حساب زیادہ سخت کیا جاتا ہے جب دراز ہوتی ہے تو معاقضہ بڑا سخت ہوتا ہے اور جن کا سخت معاقضہ اللہ نہیں کرنا چاہتا ان کی رسی دراز نہیں کرتا جلدی انتقام لے لیتا رسی کے دراز ہونے کا معنی یہ ہے کہ بڑے سخت معاقضے تیار ہیں ہمارا بروسہ اللہ پر ہے انشاءاللہ اس ملک میں عدل اور انصاف کی ثبوت ظنون تلون ہوگی اب اتمنان سے نکلیے گا میں وقت بچا کے ختم کر رہا ہوں بارے دیگر تمام موزد مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ افتتاع کے لیے جائیں گے شہداء کی فیملی شہداء کی فیملی پہلے جائیں گی آپ اور کوئی نہ نکلے بڑے تاکہ دسٹرپنس نہ ہو صرف شہداء کی فیملی باہر نکلے اور یادگار جو شہداء انقلاب کے ہیں شہداء مولاد اس کے پہنچے ہم گھر پہنچے آپ لوکے رہیں پھر مہمان جائیں گے میرے صاحب اس کے بعد آپ لوگ نہیں کہ میڈیا والے جائیں گے میڈیا والے بارے دیگر شکریہ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھیں اور اپنی مدل اور مصرد کے ساتھ نبازیں والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم